موسیقی 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 اور روزان رہے گا لائٹ ٹو مورڈرڈ سپیل رہیں گے کچھ علاقوں میں جو ہے وہ ایک آٹھ ایوی سپیل ہو سکتا ہے لیکن بس تارے کے بعد سے جو ہے وہ ایک اور طاقتور سسن جو ہے وہ سندھ کا روح کرے گا اور پھر یہ بیک ٹو بیک سسن چلیں گے کیونکہ مونسون ایکسز جو ہے وہ اب ساؤل کی طرف موگ کر جائے گا سادن پاکستان میں تو پھر بلوچستان میں کہہ سکتے ہیں کہ اوگس کے دوسرے یا تیسرے ہفتے سے جو ہے وہ دوبارہ بارشوں کا زور جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے تو جواد اف آم نوٹ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کی بات سے میں سمجھ پڑا رہا ہوں کہ غالباً یہ اگلے بیس سے پچیز ہیں یہ بھرپور بارشیں ایکسپیکٹ کی جارہی ہیں اور اکروس پاکستان اکروس پاکستان بلکل آپ کہہ سکتے ہیں لیکن کیونکہ مونسون ایکسز جو ہے وہ سردن پاکستان کی طرف رہے گا تو بارشوں کا جو زیادہ زور ہے وہ سندھ اور پھر اس کے بعد جب سسٹم آگے مزید ویسٹ موک کرتا ہے مکران کوٹ سے ہوتا ہوا بہرہ ایراب سے ہوتا ہوا تو پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ بلکلستان کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں سب سے پہلے جو سسٹم آئے گا وہ راجستان گجراتیزن سے سندھ کو افیکٹ کرنا شروع کرے گا توڑے بہت اس کے اثرات جو ہیں وہ کجاب ریجن کی طرف بھی جانا شروع ہو جائیں گے اور پھر جیسے جیسے سسٹم مزید ویسٹ موک کرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ بلکلستان کی طرف اچھا جب آپ اس بات کو ذرا الیبریٹ کریں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں تو فلیڈنگ ہوتی ہے فلیڈنگ کے واقعہ دیکھنے میں آتے ہیں اس بار جو یہ بارشوں کا سسٹم آ رہا ہے اس نے یو اے سمیت کافی سارے اطراف کے علاقوں میں بڑے پہمانے پہ تباہی مچائیے اس بار یہ انسرٹنٹی ہوئی ہے یا یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا نہیں ملیر بھائی دیکھیں پسلے چار پانس سال سے ہم یہی observe کر رہے ہیں جو سب سے بڑا اس کا ریجن ہے وہ ہے کلائیمٹ چینج اور اب جو لوگ کلائیمٹ چینج جو ہے جیسے گھیاوک سمجھتے تھے ایک افواہ سمجھتے تھے اب ان کے سامنے یہ ریالیٹی ہے کہ کلائیمٹ چینج جو ہے وہ کس طرح ہمارے مونسون پیٹرنز کو اور دوسرے موسموں کو جو ہے وہ چینج کر رہا ہے ملوچستان میں بیسکلی ملوچستان کے کچھ ریجن جو ہے وہ مونسون بیلٹ میں آتے ہیں جبکہ ملوچستان کے کچھ ریجنز ایسے بھی ہیں جہاں پہ مونسون کی بارشیں ہوا ہی نہیں کرتی لیکن پچھلے چار پانس سال سے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان ریجنز کو کروس کرتا ہوا اور اب میزلیس ریجن میں بھی مونسون جو ہے وہ دافل ہو جاتا ہے جس میں ایران، امان، قطر، یو ای، سعودی عرب ان سارے ریجنز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تین چار سال سے جو ہے وہ مونسون کے سسٹم اتنی قبول تک ٹریول کرتے ہیں اور پھر جب ان ایریاز میں جاتے ہیں جہاں مونسون کے بارشیں کبھی ہوا ہی نہیں کرتی تھی تو پھر ان ایریاز میں جو ہے وہ ضرور سے زیادہ جو ہے وہ تباہی اور بارش جب ہوتی ہے اور پریسیسلی اگر میں کراچی کی بات پوچھوں کراچی دو کہ ایک میٹرپولٹر سٹی ہے ڈبل اپ سٹی ہے کہاں تو یہ چاہتا ہے لیکن جو اس وقت گراؤن پر جو ریالٹی کو بڑی مختلف ہے اس وقت کراچی میں جو لوگ بس زندگی بسر کر رہے ہیں وہ بڑی سارے معاملات میں مشکلات کے چکا رہے ہیں کراچی کی کوئی سڑک شاید اس وقت گڑوں سے پاک نہیں نظر آتی اگر میں پریسیسلی کراچی کے بارے میں آپ سے سوال کروں کہ آنے والد بیس سے پچھے زندگی میں کتنی زیادہ بارش ایکسپٹ کی جا رہی ہیں کوئی ایسی رین امرجنسی کی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے کراچی کی بڑے سارے علاقے ہیں جو کہ نشیبی علاقے ہیں وہاں سے لوگوں کو کیا بار نکالنے کی ضرورت ہو سکتی ہے اس طرح کی کوئی الیٹس ہوتے میں نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھیں منید بھائی اس طرح کی کوئی مجھ سے زیادہ ہی بارشیں اب تک ایکسپٹ کی جاری ہیں اور کراچی میں اگر tentatively بات کی جائے اگلے بیس سے پچھے زندگی میں تو لگ بگ جو ہے وہ ڈیرھ سو سے دو سو ملی میٹر کچھ علاقوں میں آگے ڈھائی تین سو ملی میٹر تک کے بھی فگرز ہم دیکھ سکتے ہیں اوورال آگست کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ابھی تقریباً آگست میں بیس سے پچھے زندگی میں جو ہے پانس سے ساتھ تاریخ والا دوسرا جو سسٹم ہارا ہے جو دس گیارہ تاریخ کے آس پاس جو ہے وہ سندھ بین اپنے اثرہ شروع کر دے گا وہ اب تک جو ہے خاصا سرونگ سسٹم ہے تو اس میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کراکی سمیتھ سندھ کے کافی سارے ایریاز میں جو ہے وہ موڈریٹ تو ہیوی اور کچھ ایریاز میں جو ہے وہ میری ہیوی سپیل بھی پوسیبل ٹھیک ہوگی ہے جواز صاحب آپ کے وقت کا آپ کے زبردستان علیہ سے بہت دو شکریہ اور یقین طور پر یہ جو صورتحال ہے کہ بارش ایکسپیکٹڈ ہیں اور بڑے پیمانے بے بارش ایکسپیکٹڈ ہیں کراچی سمیت سندھ کے دیگر علاقوں میں بلوستان کے علاقوں میں پجاب کے علاقوں میں یہ بڑے پیمانے بے بارش ایکسپیکٹ کی جاری ہے ساتھ ساتھ یہ بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جو آنے والے دن ہوں گے آنے والے جو آقس کے کچھ دن ہیں اس میں یہ بارشوں کی جو جو کانٹیٹی ہے جو کانٹم آف رین ہے وہ بہت محصف ہو سکتا ہے بلوستان میں حالی دن میں ایک بڑی طبعہ کاری دیکھی گئی اور ابھی بھی اس کے اثرات دیکھے جا رہے ہیں انوار صاحب سٹویشن آپ کے سامنے کتنا مشکل ہوگا ریسکیو ورکرز کے لیے آنے والے دنوں میں کام کرنا دیکھیں جی منیس صاحب اس وقت جو حالات ہیں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں بلوستان کے جو میں دیکھ رہا ہوں چینلز کے اوپر اور اقبارات میں اتنی تکلیف دے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ یقین کریں کہ دل خون کے آنسل ہو رہا ہے جو حالات وہاں کے چل رہے ہیں جبکہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے جو ڈسٹک گورنمنٹ ہے اور جو وہاں کی بلوستان گورنمنٹ ہے وہ ریسکیو عمل کر رہی ہے اس میں پاک فوج پاکستان رینجر یہ سب ملکے اس میں ریسکیو میں شامل ہیں اور ایسی کے بھی جوانے سب اس میں اور بھرپور کام کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے جو پاکستانی ہیں دیکھیں ہمارے صاحب ایسے میں ان لاکوں کے ڈیولپ بھی نہیں کیا گیا دیکھیں اس ان لاکوں پہ توجہ نہیں دی گئی آج تک انہیں نظر انداز کیا گیا اور اس نظر انداز کے نقصانات بھی پاکستان کی حکومتوں نے اٹھائے ہیں اس کئی نقصانات کام تو نہیں ہو رہا پھر بھی آج بھی دیکھیں نا جو بلستان کی موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو کتنے حضر سے بار ملے لے میں بقاعدہ دیکھ رہا تھا چینلز پر دو سو لوگ تو بقاعدہ بے گئے ہیں ایسے اور کئی کئی گاؤں بے گئے ہیں تیرہ ہزار سے زیادہ آپ یقین کریں وہ بقاعدہ آ رہا تھا چینلز کے اوپر کہ تیرہ ہزار سے زیادہ گھر جو ہے وہ بقاعدہ سیلاب بہت بھا کے لے گیا ہے پتہ ہی نہیں چلا سفہ ہرسی سے مٹ گئے ہیں بلکو صحیح آپ یقین کریں یہ حالات چلیں یہ کتنا بڑا علمیہ ہیں یہ ہمارے حکمرانوں کو آپس کی لڑائیاں چھوڑ کر اس وقت اس وقت تو ہم پاکستانیوں کی بلوچستان کے لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے ہم آپس کی اقتدار کی جنگ لڑنا ہے یہ جنگ تو بعد بھی نہیں ہو سکتی ہے اقتدار کی وہ پنجاب گورنمنٹ کا وہ فیڈل گورنمنٹ کے مسائل وہ سب کچھ ہے لیکن اس وقت تو سالاہب ہے اس وقت تو حالات جنگ والا حالات ہیں اس وقت تو ریسکیو کرنا چاہیے اس وقت تو ہمیں تمام اقتلافات بلا کے اس وقت تو ہم پاکستانی اپنے پیاروں کے اپنے ان لوگوں کے ہلپ کرنی چاہیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیوں اس وقت اپنے معاملات کو لج رہے اوپر سے الیکشن کمیشن کے معاملات اور بہت سارے انکلجمہ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک پاکستان ہے تو ہم ہیں اور پاکستان میں بسنے والا ہر ایک پاکستانی اتنا ہی محبب وطن ہے اتنا ہی ہمارا اپنا ہے جی طرح شاید آپ اور میں ہو سکتے ہیں پرگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں پر کے بعد فارن فنڈنگ کیس فارن فنڈنگ کیس میں کیا ہوا اس کے پر بات کریں گے اور پھر آج جو ڈالر کے حوال سے ایک بڑی خبر آئی اور دس روپے تک کی جو ایک ڈالر نے ڈیکلائن شو کیا اور روپے کی قدر میں بہتری آئی کہا جا سکتا ہے کہ کفر ٹوٹا کھدا کھدا کر کے کافی دنوں سے ایک مضبط خبر کا انتظار تھا بل آخر وہ مضبط خبر آئی ان سب پر بات کریں گے بریک شامل کرتے ہیں دیکھ کے بعد حاضر ہوتے ہیں